جتنی باتیں آپ نے گنوائیں ان میں اکا دکا چیز تو آپ سنت کہہ سکتے ہیں باقی اس سے بھی بڑھ کر لوگ تو کفنی لکھتے ہیں بقاعدہ یعنی وہ کئی بار ہمارے پاس بھی لوگوں نے بھیجا ہے کہ آپ اس کے اوپر ذرا کلمہ لکھتے ہیں فیزیکلی کلمہ کفن کے اوپر لکھواتے ہیں جو سمجھدار ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیزیکلی نہ لکھیں بس ہاتھ کے اشارے سے لکھتے ہیں اور کلمہ لکھوانے کے لیے علماء کے پاس بھیجتے ہیں آپ مسلمانوں کا لیول دیکھ لیں وہ کلمہ بھی ٹائپ نہیں کر سکتے اس کے اوپر ہینڈ رائٹنگ کے طور پر اسی طریقے سے بعض لوگ حاج اور عمرے کے لیے جب مکہ شریف جاتے ہیں وہاں سے زمزم کے اندر بھگو کے لے آتے ہیں کفن کو بعض لوگ مدینہ شریف کی مٹی لے آتے ہیں کہ ساتھ کفن میں رکھ دیں گے اہدنامہ بعض لوگ اب وہ اہدنامہ تو خود ہی کوئی ثابت نہیں ہے اس کو رکھتے ہیں کبر کے اندر اور کہتے ہیں اس کی برکت سے کچھ ہو جائے گا میرے بھائی